اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کی آیت نمبر 64 اور 65 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل تم جتنا ہمارے پاس آیا کرتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے تو اس پر یہ آیت مبارکہ تاریخی اور جبرائیل امین نے یہ بتایا کہ ہم اللہ کی حکم کے پابند ہیں اور دمین و اسمان کی ہر چیز اللہ کی حکم کی پابند ہے اس لیے اس سے پہلے نماز کا ذکر تھا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر تھا اور ان کے انعامات کا ذکر تھا اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے یہ جو اطاعت و فرما برداری ہے یہ صرف زمین والی مخلوق ہی نہیں کرتی آسمانوں کی مخلوق بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور آسمانوں کی مخلوق میں فرشتے ہیں اور سارے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ جبرائیل امین ہیں تو جبرائیل امین بھی اللہ کی حکم کے پابند ہیں لہذا ہمیں بھی اللہ کی حکم کی پابندی کرنی چاہیے اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین نے جو حضور سے گفتگو کی جو حضور سے کلام کیا اللہ نے اس کلام کو اپنے قرآن میں نازل فرمایا ارشاد فرمایا اور جبرائیل نے محبوب سے حرض کی ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے بے امر ربک آپ کے رب کے حکم سے حالانکہ رب وہ ساری کائنات کا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کے رب ہونے پہ بھی نازل ہے ارشاد فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم حالانکہ رب یہ بھی فرما سکتا تھا سارے جہان کے رب کی قسم سارے جہان کا رب ہے سارے جہان میں ساری کائنات میں حضور چونکہ سب سے افضل و عالی ہیں اس لئے رب کائنات نے فرمایا تیرے رب کی قسم اور یہاں جبرائیل امین نے بھی وہی بات کہی محبوب ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی آتے ہیں سبحان اللہ اور اس رب کی شان کیا ہے فرمایا لَهُ مَا بَيْنَ عَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہیں اور جو پیچھے ہیں یعنی جو آنے والا ہے قیامت کا جو منظر ہے اس کے بعد جو کچھ بھی آئے گا وہ بھی اللہ کا ہے اور جو کچھ ہو چکا کب سے اس دنیا کی ابتداء ہوئی اس وقت ذلے کر اب تک اس کا مالک بھی اللہ ہے وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے وَمَا قَانَ رَبُّكَ نَسِيَعَ اور آپ کا رب بولنے والا نہیں ہے اس لیے اللہ کی طرف یہ بول کی نسبت کرنا ہے یہ حقیل درست نہیں ہے بعض بندے کہہ دیتے ہیں فرام بندہ تو جناب بھولی گیا ہے اللہ نعوذ باللہ وہ مرتا ہی نہیں ہے اس کو مرنا یاد نہیں ہے یعنی اللہ اس کو مارنا بول گیا ہے اس قسم کی بات اللہ کی طرف کرنا یہ نعوذ باللہ قستاخی ہے اللہ کی شان کی بیعدوی ہے اور یہ کفر ہے اس قسم کا قلمہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ رب کی شان یہ ہے وَمَا قَانَ رَبُّكَ نَسِيَعَ رَبْ بُولُتَا نہیں ہے بُول ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے فرمایا رب السماوات والارد آسمانوں اور زمین کا جو وہ رب ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کا رب اللہ ہے اور اب فرمایا فابد ہو تو اسی کی ہی عبادت کرو عبادت بندگی کرو اور بندگی کا بندگی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا اردو میں مانا ہے نوکری کرو نوکری کرنی ہے تو رب کی کرو اور وہ کہتے ہیں نوکر کی تے نخرا کی جب نوکری رب کی تو پھر چونوں چرانے پھر جس کے آپ نوکر ہیں اس کے حکم کے پبندی ضروری ہے پھر جب وہ کہے حیال السلام آؤ نماز کی طرف تو اب نماز کی طرف آجا اور جب وہ کہے اضانو دیل السلام کہ جب جمعہ کی اضان ہو جائے کربار چھوڑ دو یہ چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ مالک ہے اور فرمایا فائدہ جب نماز مکمل ہو جائے اب اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اللہ کا رزق تلاش کرو دینے والا جو وہ ہے تو جس کا بندہ نوکر ہو وہ مالک جیسے کہے بندگی کا تقاضی ہے نوکری کا تقاضی ہے جیسے جیسے مالک کہتا جائے ویسے ویسے کرتے ہیں اس نے ذمہ داریاں تمہارے جو رزر کی ذمہ داری ہے خوراک کی ذمہ داری ہے اولاد کی ذمہ داری ہے ضروریات کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں اور تمہاری ایک کی ذمہ داری ہے ربے کائنات نے انشاء فرمائے میں نے جنوں اور انسانوں کی اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کریں میری نوکری کریں میری فرما برداری کریں کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے فابد ہو بندے کو حکم ہے بندے تو اس مالک کی عبادت کریں وستبل لعبادتی اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہے پیچھے چونکہ نماز کا ذکر آ رہا تھا تو فرمایا اس نماز کو ایسے نہیں کہ عید کی پڑھ لی تو کافی ہوگی جمعہ کی پڑھ لی تو کافی ہوگی نہیں اس کو شرور کرنا ہے تو وستبل لعبادتی اس کی عبادت میں قائم رہنا ہے اللہ اکبر حل تعلم لہو سمیعہ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو اللہ نے اپنا نام بھی اس طرح اس کی ذات میں مثال ہے اس کا نام بھی بھی مثال ہے مختلف لوگوں نے مختلف زمانے میں مختلف چیزوں کی پوجا کی کسی نے ستارم کی پوجا کی کبھی چاند کی پوجا کی کبھی سورج کی پوجا کی کبھی آگ کی پوجا کی کبھی بتوں کی پوجا کی لیکن کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا گیا مشرقین مکہ نے بھی مختلف بت بنا رکھے تھے اور آج بھی ہندو مختلف قسم کے بت بنا رہے ہیں اور آئے رہوزات آئے جناب وہ آگئے ہم چائنہ سے پلسٹر کے بت لا رہے ہیں بت ان کے بدلتے رہیں گے لیکن نام کسی کبھی اللہ کے نام پہ نہیں ہے یہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ کس طرح خود پہ مثال ہے اس کا نام بھی بھی مثال ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی بھی مثال رکھا ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کا سوالاک نبی سوالاک ہم بیار کرام علیہ السلام تشریف اللہ کسی نبی کا نام محمد نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے اور محمد کی اکمانہ ہے جس کی تعریف کی حد کوئی نہ ہو جس کی تعریف خود رب کائنات کرے جس کی تعریف ساری کائنات کرے تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی بھی مثال رکھا اپنا نام بھی اس کا بھی مثال ہے تو اللہ اس لیے فرمایا حَلْتَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ کیا اس کے نام دیسرہ کوئی دوسرا نام جانتے ہو جب اس کے نام جیسا کسی دوسرے کا نام نہیں ہے تو اس جیسا کسی دوسرے کا کام بھی نہیں ہے رب ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اے بندے تجھے رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان رب کائنات کی عبادت کر اسی میں تیری کامیابی اور کامرانی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين